نواز شریف سات ارب ڈالر دینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں صحافی صابر شاکر کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف سے آسپطال میں کسی نے ون ٹو ون ملاقات بھی کیے تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر کی جانت سے تحلقہ خز دعویٰ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب کئی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے ڈیل کے معاملات حتمی مراہل میں داخل ہو چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف پانچ سے سات ارب ڈالر تک کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں اور اسی سلسلے میں جلد حسین نواز بھی پاکستان آ سکتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف اللہور کے سروسیز اسپطال میں داخل کی جانے کے بعد وہاں ان کی ملاقات ایک اہم شخصیت سے بھی ہوئی ہے اسپطال پہنچنے کے بعد جلدی نواز شریف کے کسی سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے اور کئی معاملات تہہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سابر شاکر کا کہنا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب معاملات تیزی سے حتمی مرحلے کی جانب قبضہ نہ ہیں جبکہ حکومت کے وزراء بھی خود یہ بیان دے چکے ہیں کہ علاج کے غرض سے نواز شریف کو برینو ملک جانے کی جانب دی جا سکتی ہے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمو اور قانون دان اعتزاد احسن نے کہا ہے کہ نواز شریف کی زمانت میرٹ پر نہیں ہوئی اب ممکن ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی زمانت ہو جائے انہوں نے سابق وزیر آزم نواز شریف کی طبی بیناتوں پر لاہور ہائی کورٹ سے زمانت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا قانون تو سارے معاملات کو سادہ زبان میں دیکھتا ہے نواز شریف کی زمانت کا طبی بیناتوں پر ہونا ڈاکٹروں کی رپورٹ پر منشر ہے ڈاکٹروں کی رپورٹ یقینا یہ ہوگی کہ نواز شریف کو سنگین بیماری لاحق ہے اس سے زیادہ قانون کچھ نہیں کہتا لیکن نواز شریف کے اس فیصلوں کو میرٹ پر نہیں کہا جا سکتا تاہم نواز شریف کی بیماری کے باعث ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لئے نیب نے انسانی ہمدردی اور طبی بنیاد پر نواز شریف کی زمانت کی مخالوت نہیں کی